سلام علیکم چوڑی صاحب وآلیکم سلام چوڑی صاحب قبلہ آپ نے ہماری قومی تاریخ کا نہ صرف گزشتہ پچاس برس میں بہت قریب سے مشاہدہ کیا ہے بلکہ اس میں بھرپور حصہ بھی لیا ہے اور میری دانست میں تو آپ ہماری قومی اور سیاسی تاریخ کا ما شاء اللہ سے ایک زندہ انسائیکلوپیڈیاں ہیں ریڈیو پاکستان کی خواہش ہے کہ آج آپ سے ان باتوں کا تذکرہ کیا جائے جو ہماری قومی زندگی میں خاص اہمیت کے حامل ہیں اور جنہیں آپ نے قریب سے مشاہدہ بھی کیا ہے اور جن میں آپ نے حصہ بھی لیا ہے میں چاہتا ہوں کہ اس گفتگو کا آغاز انیس سو سنتالیس کے ابتداء کے زمانے سے کروں کہ آپ ارشاد فرمائیں گے کہ آپ ان دنوں میں کہاں تھے سنتالیس کے شروع میں میں ہندوستان کی فیڈل کورٹ کا جاج تھا اور میری رہائش دلی میں تھی دلی میں یہ زمانہ جو ہے یہ ایک اعتبار سے نہایت اہم زمانہ ہے کیونکہ ہندوستان کی تقسیم کم و بیش یقینی ہوتی جا رہی تھی اور فروری میں انگلستان کے پرائم نسٹر میسٹر ایٹلی کا بیان بھی جاری ہو گیا تھا تو اس زمانے میں جب آپ ہماری قومی زندگی کے واقعات کو اور آنے والے واقعات کو اس قدر قریب سے مشاہدہ فرما رہے تھے تو کیا آپ ارشاد فرمائیں گے کہ جب فروری میں پاکستان کا قیام کم و بیش یقینی ہو گیا تھا تو آپ نے کیا ارادے کیے اس وقت کیا کرنے والے ہیں مستقبل میں بزیراعظم ایٹلی کی تقریر جو انہوں نے بیس فروری سنتالیس کو کی جس میں انہوں نے اپنی حکومت کے ارادے کا اعلان کیا اس میں انہوں نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ ان کی حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہندوستان کے حکومت کے اختیارات ہندوستانیوں کے سپرد کر دیے جائیں اور جلد سے جلد یا مرکزی حکومت کو یا اگر یہ عملاً مشکل معلوم ہوا تو ممکن ہے سوبجاتی حکومتوں کو یا ان میں سے بعض کو اختیارات منتخل کر دیے جائیں اس وقت پنجاب میں یہ صورت تھی کہ یونینسٹ پارٹی کی وزارت تھی اور گو وزیراعظم تو جناب ملک سر خضر عیاد خان تھے لیکن اس وقت یونینسٹ پارٹی کی کسرت ایوان میں غیر مسلم تھی دور سے بہت کم مسلمان عراقین ان کی تائید میں تھے اس سے تھوڑی عرصہ قبل مسلم لیگ کے عراقین نے ان کے خلاف ایک محاذ بھی قائم کیا تھا گو اس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے تھے تو میرے طبیعت میں یہ تشفیش پیدا ہوئی کہ اگر ایسی صورت میں مثلا پنجاب میں سوبجاتی حکومت کے سپورد اختیارات ہوں تو یہ پاکستان کے رستے میں ممکن ہے ایک ناقابل عبور مشکل پیدا کر دیں تو میں نے دو تین دن کی سوچ بچار کے بعد ملک سر خضر یاد خان صاحب کی خدمت میں خط لکھا کہ اب تک آپ کا موقف یہ تھا کہ پاکستان کا مسئلہ جس میں آپ کہتے تھے کہ آپ پورے طور پر اس کے موید ہیں یہ مرکزی حکومت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور یونینس پارٹی کے حکومت کا عامل صوبے میں ہے وہ صوبیاتی امور کو انسرام دیتے ہیں لیکن اب وزیراعظم ایٹلی کے بیان سے یہ امتیاز جو آپ کیا کرتے تھے یہ مٹ گیا اور یہ بھی امکان پیدا ہو گیا ہے کہ ممکن ہے کہ صوبیاتی حکومتوں کو یا بعد صوبیاتی حکومتوں کو اختیارات تفییز کے جائیں اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب آپ کا فرض ہو گیا ہے کہ آپ استیفہ دیں اور مسلم لیگ کے لیے میدان خالی کر دیں پاکستان میں پنجاب میں کہ وہ اگر اپنی حکومت قائم کرنا چاہیں تو وہاں قائم کر لیں اور پاکستان کے قیام کے رستے میں پنجاب کے لحاظ سے کوئی روک نہ رہے چلچ سب آپ کو یاد ہوگا کہ اس زمانے میں پنجاب میں نہایت ناخشکواش صورتحال پیدا ہو گئی تھی کیونکہ نواب ملک خضرحیت خان ٹیوانا نے غیر مسلموں کے ساتھ مل کر ایک کوالیشن وزارت قائم کر لی تھی اور یہاں ایک تحریک کی صورت پیدا ہو گئی تھی اس تحریک کا خاتمہ خضرحیت خان صاحب کے استیفے کے ساتھ ہوا تھا بعض جگہ یہ درست کیا گیا ہے کہ آپ خود اس زمانے میں ڈلی سے چل کر لاہور آئے تھے کیا یہ واقعہ ہے چلچ سب میری چٹھی کے پہنچنے پر جناب ملک صاحب نے مجھے ٹیلی فون پر کہا کہ اصولاً مجھے میری تجویز کے ساتھ اتفاق ہے لیکن وہ بعض باتوں کے متعلق تبادل خیالات کرنا چاہتے ہیں مناسب ہو کہ میں لاہور آج ہوں چنانچہ میں لاہور ان کی قدمت میں ناظر ہو گیا انہوں نے پہلے تو ملک علی بخی صاحب ٹیبانہ کے ساتھ مشورہ کیا پھر نواب مظفر علی خان صاحب کے زلباش جو ان کے وزارت میں شامل تھے ان کو بلوایا ان کے ساتھ مشورہ کیا اور اس کے بعد وہ گورنر صاحب سے ملنے کے لیے گئے سر ایون جنکنس اس وقت پنجاب کے گورنر تھے اور ان سے کہا کہ جو نئے حالات پرائم منسٹری اٹلی کی اعلان کے بعد پیدا ہو گئے ہیں ان کے نتیجے میں میں سوچ رہا ہوں کہ میں اسطیفہ دے دوں میں آج اپنی پارٹی سے بھی بات چیز کر کے ممکن ہے آج شام تک کوئی فیصلہ کر سکوں اور آپ کے ساتھ میں اس کی اطلاع کروں تو میں نے مناسب سمجھا کہ میں پہلے سے آپ کو اس کے مطلعے لکائے گا ہی کروں اور سیفہر کو انہوں نے اپنے مکان پر ہی میٹنگ گلائی پارٹی کی ان کے ساتھ بڑا لمبا بیس ویس ہوتی رہی تو نواب بخش خان تیوانے کے گفتگو اور نواب مزفر علی خان کزربائش صاحب کی گفتگو کے وقت میں موجود تھا اور طبعا میں ان کی پارٹی کے گفتگو موجود نہیں تھا کہ وہ ان کے مکانے میں تھا یہی ہے جو چھومنی میں تھا جی تو وہاں بڑا لمبا کو دو گھنٹے سے زائد بلکہ شادے سے بھی زائد بیس ویس رہی ان کے غیر مسلم راکین جو تھے وہ مصر تھے کہ نہیں آپ جاری رکھے ہیں اور ان کا اپنا یہی اس وقت تک خیال پختہ ہو جگا تھا کہ وہ استیفہ دے دیں چنانچہ شام تک انہوں نے فیصلہ کر لیا اور جا کر گورنر صاحب کی خدمت محرز کر دیا کہ میں اپنا استیفہ پیش کرتا ہوں اور میں آپ کو مجھورت دیتا ہوں کہ آپ نواب ساتھ محمدوڑ کو جو مسلم بی کے سربراہ تھے آپ ان کو بلائیں اور ان کو دعوت دیں کہ وہ نئی حکمت کی تشکیل کریں چنانچہ دوسرے دن صبح یہ ریڈیو پر اعلان ہو گیا یا اسی رات یہ دوسرے دن صبح اور بہت سے لوگ مسلم لیگ خصوصاً مسلم لیگ کے لیڈران جن میں سے چیدر مجی یاد راجہ وزن فرید خان صاحب اور سردار شاکت یاد خان صاحب اور اور بھی تھے وہ پھولوں کے ہار وغیرہ خضر یاد کی تعریف میں نعرے وغیرہ خود دے رہے چنانچہ کوئی اس کی وجہ شاید آپ کو معلوم ہو کہ نباب خضر یاد خان نے اس کے بعد پھر سیاست کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھا کہ اس میں آپ کا تو مشورہ شامل نہیں تھا میرا مشورہ تو شامل نہیں تھا لیکن مجھے یہ معلوم تھا کہ ان کو مجھ سے بھی ذکر کر دیا تھا کہ مجھے کوئی سیاسی لیڈری کی خواہش نہیں مجھے اس میں سے کچھ حاصل نہیں جب تک میں اپنے ذہن میں سمجھتا تھا میں کوئی خدمت کر سکتا ہوں کرتا رہا ہوں چنانچہ فوراں ان پر زور دیا گیا کہ اب آپ مسلم لیگ میں شامل ہو جائیں اس وقت میں ابھی یہ شاید راجعہ غدن فرلی صاحب اور سردار شاہ کوئی دیاد خان صاحب نہیں وہ ذکر بھی ان کے خواہش نہیں دیا میں ابھی موجود ہی تھا انہوں نے کہا بھی میری کوئی خواہش نہیں کہ میں سیاسیات میں آئندہ کوئی دخل دوں یا کسی حددے کا مطمئنی ہوں اور میرا شامل ہونا ممکن ہے محمول کیا جائے اس خواہش پر کہ میں اب بھی پیچھے پڑتا ہوں حکومت میں حصہ لینے کے وہ زور دیتے رہے کہ نہیں نہ بھی ہو آپ کا ارادہ پھر بھی مسلم لیگ کو بہت اس سے تقویت پہنچے گی تو ان کا اچھی بات ہے آپ سند کرتے ہیں تو میں مظفر علی خان سے بات کرتا ہوں کہ وہ شامل ہو دیں اور مجھے اب معذور سمجھے کیونکہ میرا ارادہ آپ سیاسیات میں کوئی حصہ لینے کریں جوئے سب یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ نے انڈیا کے فیڈرل کورٹ سے کب استیفہ دیا اور کیوں استیفہ دیا تین جون سنتالیس کو پھر ایک اور بیان وزیرا زمیٹلی نے دیا جس میں تقسیم کے طریق کی وضاحت کی ملک کے تقسیم تو ان کے اس بیان پر ہی میں نے فوراں اپنا استیفہ چیف جسٹس کے سنتالیس نے لکھ کر بھیج دیا تین جون ہی کو اور میں نے اس میں لکھا کہ میرا یہ استیفہ دس جون سے سمجھا جائے میرا اندازہ ہے کہ تین جون بھی شاید سنوار کا دن تھا لیکن بھر صورت ایک ہفتے کا میں یہ سمجھتا تھا کہ ان جسٹس کو چند دن کے کچھ اطلاع پیشتر ہونا چاہیے کہ میں فیڈرل کورٹ کو چھوڑنے چاہتا ہوں ان دنوں نواب حمید اللہ خان صاحب والی بھوپال دلی میں تھے دلی میں وہ سوک بڑی پھر ہو رہی تھی آپس میں مشوریہ وغیرہ تو جب میرے ان سے پہلے بھی راؤ رسم تھی تو انہوں نے شاید میرے ساتھ کوئی بات چیت کرتے ہیں میں معلوم ہو گیا کہ میں نے استیفہ دے دیا ہے انہوں نے کہا کہ اگر تم یہاں سے چھوڑ رہے ہو تو تم کچھ عرصے کے لیے میرے پاس بھوپال آ جاؤ اور میرے آئینی مشیر کے اس وقت وہ چیمبر اپرینسز کے چانسل اور کچھ ہمیں جو مناسب مشوریہ بغیرہ ہو ہمیں ضرور پڑے وہ دیتے رہو چنانچہ میں دس جون ہی کو یا اس کے ایک دو دن بعد میں دلی سے بھوپال چلیں گے آپ پھر یہ ارشاد فرمائیں گے کہ ایک اہم واقعہ جو آپ کی ذات سے اور ہماری قومی تاریخ سے وابستہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جب تقسیم ہند کا مسئلہ تیپ آ گیا تو آپ نے باؤنڈری کمیشن کے سامنے پاکستان کے موقف میں پیش ہوئے تھے آپ اور اس کی آپ نے تائید کی تھی اور وہاں ہمارا کیس پیش کیا تھا اس سلسلے میں آپ ارشاد فرمائیں گے کہ یہ کس وقت یہ خدمت آپ کے سپورت کی گئی اور کیسے تفویز کی گئی مجھے بھپال سے قائد اعظم نے ڈلی طلب کیا اور یہ غالباً جا جون کے آخری ایک دو دن جا جولائی کے پہلے ایک دو دن کے واقعے اور انہیں نے ارشاد فرمایا کہ باؤنڈری کمیشن ایک قائم ہونے والی ہے پنجاب کے لیے ایک بنگال کے لیے اور میں چاہتا ہوں کہ پنجاب کی باؤنڈری کمیشن میں مسلم لیگ کی طرف سے تم ہماری وقالت کرو میں نے ان کے خردن تہریس کی کہ میں حاضر ہوں لیکن مجھے دو دن ہی ہوئے نواب صاحب نے ارشاد فرمایا ہے کہ مجھے انگلستان جا کر کچھ کوشش کرنی چاہیے کہ اب وہ مسودہ قانون کا بارلیمنٹ کے سامنے آزادی کے انڈین انڈیپنڈنس ایکٹ پورٹی سو پر میں پیش ہونے والا ہے اور وہاں اس میں جو فکرہ ریاستوں کے متعلق ہے اس کی اگر مزید توزیق کچھ اس قسم کی ہو جائے کہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہمارے اس وقت کیا صورت ہوگی ہمیں کیا انتخاب کا اختیار ہوگا تو اس میں کچھ شاید ہمارے حقوق کی حفاظت ہو سکے تو کاریہ سامنے پوچھا تم کب جا رہے ہو میں نے کہا جی میرے رہے رہے پرس ہوں جانے کا کب تک رہو گے انگلستان میں نے کہا دو ہفتے تک رہے تہرنے کا تو کہنے لگے کہ اب یہ کافی وقت ہے کہ اس تیار ہو رہا ہوگا وہ تمہارے واپسی تک تیار ہو جائے گا تمہیں صرف اپنے دلائل کو ترطیب دینا ہوگی اور ابھی تو امپائر بھی مقرر نہیں ہوا تو اس لئے تمہارے واپسی بروقتی ہوگی تم بے شک جاؤ لیکن اس سے زیادہ عرصہ قیام نہ کرنا چنانچہ میں چودہ دن کے بعد بجائے پندرہ دن کے لاہور میں واپس پانچ گیا تھا اور جیسے پندرہ نے اپنے سکر اپنے ذمہ لے لی تھی کیا جب آپ لاہور تشریف لائے تو باؤنڈری کمیشن کے سامنے جو مسلمانوں کا کیس پیش کیا جانا تھا اس کی تیاری مکمل ہو چکی تھی اس کی تیاری صرف مکمل نہیں ہو چکی تھی قطعا کسی قسم کی کوئی تیاری نہیں تھی یعنی شروع بھی نہیں ہوئی تھی شروع بھی نہیں ہوئی اور میرے لیے یہ ہماری نہایت پریشانی کا موجب ہوا تو پھر مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو بلا لیا گیا اور قائد اعظم نے آپ کو طلب کیا کہ آپ یہ کیس پیش کریں تو آپ تشریف لائے لاہور تو کیا یعنی آپ ارشاد فرمائیں گے کہ ہماری اس وقت صورتحال کیا تھی ہم کس حد تک اس کی تیاری میں مگن تھے مصروف تھے کون لوگ آپ کے شریک کار تھے کیا مسعودات مبار کے دن شام کو پہنچا تھا سٹیشن پر بڑا حجوم تھا میرے سارے ذاتی دوست بھی موجود تھے اور باقی لیڈر بھی تھے نواب صاحب بھی تھے نواب محمدوٹ اور فیروز خان صاحب مرہوم بھی تھے تو مجھے پہلے تو نواب صاحب نے یہ دعوت دی کہ میں ان کے ہاں ٹھہر ہوں وہ میں نے ارث کر دیا کہ میں سید مراتب علی شاہ صاحب کے انتظام کرشتے تو انہوں نے بتایا کہ ریڈ کلیف صاحب ایک دن پیشتر یا اس دن لاہور تشریف لے آئے تھے اور انہوں نے دوسرے دن یعنی منگل کے دن گیارہ بجے فریق سب فریقوں کے وکیلوں کو طلب کیا تھا کہ ان کے ساتھ ذابدہ کے متعلق بات کیت کریں اور دھائی بجے نواب صاحب نے اپنے مکان پر وکلاک بھو رہا ہوا تھا جس سے میں نے یہی اندازہ کیا ان وکلاکو جو وہ تیاری میں مصروف ہیں اور جو دن سے پھر مجھے ملنا ہوگا مل کر ان کے ساتھ شامل ہو کر کہ اس کے تیاری کرنی ہوگی کہ اس کو پیش کرنا ہوگا تو خیر وہ سارے میں نے نوٹ کر لیا اور دوسرے دن گیارہ بجے ہم پیش ہو گئے سر سیریل ریڈ کلیف نے ذابدہ جو کچھ انہوں نے فیصلہ کیا تھا اور ممبران کمیشن کے ساتھ وہ ہمیں بتا دیا جس کا خلصہ یہ تھا کہ سب فریق اپنی اپنے تاریری بیان جمعہ کے دن بارہ بچے دوپہر تک داہل کر دیں اور پھر دوسرے سوموار کو یعنی یہ منگل کا دن تھا اس کے بعد جو سوموارہ نے کہا تھا اس دن زبانی بیعت کے لیے تیار ہو جائے ساتھ فنان یہ بھی کہہ دیا کہ میں تو باؤنڈری کمیشن ایک کے ساتھ بیٹھوں گا نہیں کیونکہ اگر باؤنڈری کمیشن متفقہ ریپورٹ کرے یا اکثریت ان کی ایک ریپورٹ پر اتفاق کر لیں تو پھر میرا تو کام ختم ہو جائے گا لیکن ساری کارروائی مجھ تک پہنچتی رہے گی میں اس کو اچھی طرح سے مطالعہ کر لوں گا یہ کہہ کر وہ کلاب اگر کو تو انہوں نے جو کسی نے کوئی بات پوچھی ہوگی وضاعت کی اس کی وضاعت کر کے رخصت کر دیا تو ڈھائی بجے میں محمدوٹ بلہ حاضر ہو گیا دیویس روڈ پر جو مکان تھا سر مراتو بلی صاحب کا وہاں میں ٹھائی رہا تھا محمدوٹ بلہ قریب قریب اس کے سامنے تو وہاں کم سے کم کوئی چالیس پچاس وقالہ تشریف رکھتے تھے ان کے ساتھ خانمہ نے مصافہ کیا میں بیٹھ گیا میں بیٹھ کے میں ان سے پوچھا اکثر کو میں پہلے جانتا تھا میرے رفقات ہے یہیں جب میں پرکس کیا کرتا تو میں نے پوچھا کہ آپ میں سے کون کون صاحب اس کیس میں انتیاری کر رہے ہیں اور میرے ساتھ کام کریں گے اس پر خلیفہ ستجاددین صاحب مروم نے فرمایا کون سا کیس میں نے کہا یہ کیس بامری کیس ہمیں کوئی کیس کا علم نہیں میں تو یہ بتایا گیا ہے کہ جو مہارے ہو تم اس بیس کرو تمہارے ملنے کے لئے مادر ہوگا ماشا جس پر مجھے بہت پریشانی ہوئی تو میں نے فورا نواب صاحب سے رخصت چاہی اور اس وقت کے میرا جذبات کا اندازت کرنا مشکل ہے کہ اتنی اہم بات اور میں بالکل خال نہیں یعنی مجھے کسی قسم کا کوئی مواد یا مسالہ میرے پاس نہ تھا نہ مجھے مہارے کیا گیا لیکن جب میں گیا ہی واپس مکان پر تو سامنے کوٹھی کے باگیچے میں یہ خجاب درہیم صاحب مرہوم کا دفتر تھا یہ اس وقت رفیجیز کے محمد میں یہاں تشریف رکھتے تھے ہمیں انچاری تھے وہ تشریف لے آئے اور ان کے پاس ات پلندہ کاغذات کا تھا وہ انہیں مجھے دیا انہوں کا چلوشہ میں نے اپنے طور پر کچھ ہی آداد شمار بغیرہ آبادی کے تیار بغیرہ کی ہوئے ہیں شاید اس سے آپ کو کچھ مد مل جائے انہوں نے تو کہا شاید مد مل جائے اور میں نے اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کو بڑا شکر اضا کیا کہ کچھ تو مجھے معلوم بنا ہوگا شروع ہوگا کہ صورت کیا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اور چار وقالاء باہر سے یا پانچ تشریف لے آئے ہوئے تھے انہوں نے کہا ہم تمہارے ساتھ جو خدمت تمہارے سپورت کر دو انہوں نے تیاریں کرنے کے لئے ایک تو تھے چاری علی اکبر جو شاید پر میں تھے پہلے اور پھر گرداس پر میں منتقل ہو گئے تھے تقسیم سے پہلے اور ایک صاحب زادہ نصرت علی منگمری سے ایک سید محمد شاہ صاحب پاک پٹن سے اور ایک شیخ نصار احمد صاحب منگمری سے یہ کوئی آپ کی ٹیم بن گئی پھر آپ کے ساتھ لیکن ان کو وہ بھی ویسے ہی کھال لی تھی جیسے میں کھال لی تھا لیکن بھر صورت کچھ مجھے اتمنان ہو گیا کہ کچھ مشورہ کرنے کے لیے آپس میں خیالات کا تبادلہ کچھ دیکھنا کوئی ٹیسٹ کرنا کس آرگومنٹ کیا چلے گی آگے کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ ہو جائے گا چنانچہ میں نے وہاں سے نکلتے آپ سب کی خدمت میں عرض کی تھی کہ میں جو کچھ مجھ سے بنا آئے گا میں سوچوں گا کچھ تیاری کروں گا تو دو دن باقی ہیں ہمارے پاس بودھر جو میرات کیونکہ جو میں کو دحل کرنا ہے تیری ریویان تو آپ یہ انتظام فرما دیں کہ صبح دو سٹینوگرافر آٹھ بجے آ رہے ہیں تاکہ میں ایک کو لکھاؤں اور وہ جا کے اپنے ٹائپ کرے تو میں دوسرے کو لکھانے شروع کروں ان کا آٹھ بجے نہیں سات بجے پہنچ جائیں گے میں نے کہا حمداللہ میں سات بجے تیار ہو گیا میں سات بجے تیار ہو گیا سو سات ساڑھے سات پہنے آٹھ آٹھ سو آٹھ ساڑھے آٹھ کوئی سٹینوگرافر نہیں تو ناچھ پھر میں ان ٹیلی فون کیا خاج عبد رینگ وہ آئے کیا بات میں نے کہا یہ صورت ہے اور مجھے سٹینوگرافر جائیں ان کو میں بھیج دیتا ہوں دو ان صورتوں میں اس صورت میں مجھے معلوم ہوا ہے کہ ہمارے جو چیف جسٹس تھے پاکستان کے منیر صاحب ان کا ایک انٹریو ریڈیو پاکستان نے ریکارڈ کیا ہے جو ہمارے دوست جسٹس نصیم حسن شاہ صاحب نے ان سے کیا اس میں انہوں نے آپ کی وقالت کی بہت تعریف کیے اور کہا ہے کہ یہ بانڈری کمیشن کے سامنے آپ نے نہایت کامیابی نہایت محنت سے اور بہت کمال سے یہ کیس ہمارا پیش کیا تو کیا یعنی آپ وجہ بتا سکیں گے کہ ان حالات میں کیسے یہ کام آپ سے سرزد ہوا اللہ تعالیٰ کا فضل ہی ہوتا ہے میں تو کوئی وجہ نہیں بتا سکتا تو پھر کیا یعنی ایک دو دن میں کچھ مواد مہیا ہو گیا یہ مواد جو مل گیا اس کی بنا پر پھر میں نے سوچنا شروع کیا کہ بنیادی بات جو کمیشن کے ترمز آف ریفرنس میں تھی وہ تھی یہ تیہ کرنا کنٹیگویس میجاریٹی ایریاس تو یہ ہے کہ صلاحی حمر تھا کنٹیگویس میجاریٹی ایریاس کسی اس کو اس کی وہ میعار کیا کام کریں گے کیونکہ اس میعار پر منصر تھا کہ اس کا نتیجہ کیا ہو تو ایک تو یہ ہی تھا کہ نوشنل پارٹیشن جس کو کہتے تھے جو پہلے ہو چکی تھی چند ازلہ اس طرف اور چند دوسری طرف ہم اگر ہمیں وہ فائدہ مند معلوم ہوتی تو اس پر زور دیتے یا کمیشنریوں کو کمیشنری کو مجار مقرر کر دیے جائے زلے کو یا دعابے کو یا دعابے کو یا تحصیل کو یا تھانے کو یا گاؤں کو جی اب گاؤں یا تھانہ تو بلکل ایک ناقابل عمل تقسیم تھی کیونکہ اس سے بلکل ساری کرنال تک اور بلکہ ہم بالے کی تحصیلوں میں بعض تھانے ایسے تھے کس میں مسلمانوں میں کسرت تھی اور ادھر یہاں ایراب پنٹی تک بھارتانے ممکن ایسے ہوتے جس پر جونک اثرت ہوتے یا گھر نوشنل تو نوشنل پر اس لیے زور دینا نہیں مناسب سمجھا گیا تھا اس وقت مسلمانوں کے ذہن میں بڑے بڑے وسیع حدود تھے مغربی پاکستان کے لدھینے سے اس طرف تو یہ رکھتے نہیں تھے نہیں علیگرہ و ڈلی اور آگرہ تک ہمارے ذہنوں میں موجود تھا تو میں نے پھر جب آداد سمار دیکھے تو مجھے یہ معلوم ہوا اس سے کہ تحصیل کو اگر میجار قائم کیا جائے تو اس سے جو موجود ہے پاکستان میں تقسیم ہوئی اس کے مقابلے میں فیروز پر زیرا جلندر نکودر یہ تحصیلیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں اور گرداسپور بٹالا امرس سر میں سے اجنالا گرداسپور بٹالا اور اجنالا اجنالا نہیں ایک اور تحصیل بھی گرداسپور کی تھی پتھان پر میں امریکہ سرد نہیں تھی اس کے مطابق شکرگر تو بہاراں شکرگر ہشیارپور کی ایک تحصیل میں یہ صورت تھی کہ وہاں نہ مسلمانوں کی کسرت تھی نہ ہندووں اور سکھوں کی ملا کر کسرت تھی عیسائی جدر جاتے ہیں وہاں کسرت ہو جائے تھی اور عیسائیوں نے ایک میزر نامہ پیش کیا تھا امپائر کے سامنے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ رہنے چاہتے ہیں تو وہ تحصیل بھی ہمارے باکستان میں آتی چنانچہ اس کے بعد نواب محمد ورد صاحب کے ساتھ تو مشورہ کرنا کو فضول تھا کیونکہ ان بیچاروں کو وہ تو بالکل معصوم تھے ان معصوم میں کچھ جانتے نہیں آپ کو انسٹرکشنز کون دے رہا تھا مسلمانوں کی طرف سے میں ارز کرتا ہوں تو میں نے دولتانہ صاحب اور سردار شاکت حیات کو بلایا کہ آپ آئیں میں آپ سے مشروع جاتا ہوں اس پر معلوم ہوا کہ سردار شاکت حیات تو بیمار ہیں ملیریا تھا تب تھا ان کو دولتانہ صاحب آئے ان سے میں نے یہ ذکر کیا کہ یہ صورت ہے تو میں نے تو مسلم لیگ کا کیس پیس کرنا ہے مجھے تو بتایا گیا تھا یہاں آپ نے تیاری بغیرہ کی ہوگی خیر آپ اس کی شکوے کے تو کا وقت نہیں تو آپ کی ہدایت کے مطابق میں نے یہ بتانا ہے آپ بتائیں کہ پھر کیا کیا جائے آپ سے بہتر کون سوچ سکتا ہے انکل ہی مجھے کہا کرتے ہیں اب لیتے ہیں میں نے کہا یہ سوال نہیں ہے کہ مجھ سے بہتر کوئی سوچ سکتا ہے میری انسٹرکشنز تو ان کا بس ٹھیک ہے جو تم کہتے ہیں چنانچہ اس کے مطابق میں نے تیاری شروع کر دی اور ساتھ ساتھ میں اپنے جو میرے چار ساتھی تین کے ساتھ مشروع کرتا رہا اکبر علی صاحب جہاں کہیں آداد شمار کیا آبادی کا سوال ہوتا تھا وہ دفتر میں جا کر ان کا معانا وغیرہ کر کے معذنوں کر کے تو لے آیا کرتے تھے تو ان کے ساتھ بھی گزگو کر رہا ہوتی تھے چنانچہ وہ تیار جب میں نے کر لیا تو پھر جمعہ رات کی شام کو میں نے پھر بلایا لولتانہ صاحب کو شاکت صاحب کو ابھی ٹیل فون کیا وہ ابھی صاحبے فیراج تھے تو وہ آئے تو انہوں نے میں نے کہا اب یہ تیار ہو گیا یہ دیکھ لو تاکہ کل صبح اس کو صاف ٹائپ کرا کے داخل کریں نہیں 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 یہ چکوار اور کیا ہو سکے گا بہتر ہے آپ نے جو دیکھ لیا میں نے کہا یہ نہیں پھر بھی یہ تو اخر انہوں نے پڑھا پڑھ کے بہت تاریخی الفاظ بکار رکھا ہے وہ دے گئے دوسرے دن ہم نے صافہ کیا پھر شیخ نسارہ میں صاف جا کر اس کو بارہ وجہ دفتر میں ناکل کر رہا ہے چوئے صاحب یہ ارشاد فرمائیے میں پیشتر اس کے ایک سوال پوچھوں خود ایک پاکستانی کی طور پر ارز کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے پلٹ کر جتنا اپنی قومی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے اور مقتور بھر جتنی کتابیں انگلستان میں وہ یہاں چھپی ہیں اس مسئلے پر میری ناچیز رائے میں یہ جو خط تقسیم کھینچا گیا یہ کسی ایمانداری کی روح سے نہیں کھینچا گیا مجھے معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ زیادتی کی گئی آپ کی اس بارے میں کیا رائے آپ تو خود اس کے مشاہدے کرنے والوں میں سے ہیں آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ خط تقسیم کسی ایمانداری کی روح سے کھینچا گیا یا کسی سیاسی خیال سے کھینچا گیا یہ بھی ایک لمبا قصہ ہے میں جب قائد آسم صاحب کے خدمت میں حاضر ہوا تھا دلی جب انہوں نے فرمایا کہ تم تیاری کرو تم نے بیس کرنی ہوگی اس وقت انہوں نے ذکر کیا کہ ابھی امپائر کا انتخاب بھی نہیں ہوا تو میں نے ان کے خدمت مرز کی تھی کہ آپ اس بات پر مسر ہوں کہ امپائر لارڈز اپ اپیل میں سکھویا ہے کیونکہ یہ تو ہر ایک نسان کے متعلق امکان ہوتا ہے وہ غلطی کرے اس کی پوری سمجھ میں کوئی بات نہ آئے وہ بات ہمیں مفید نہ ہو یا مظہر ہو جو وہ کرے لیکن انہوں کے متعلق یہ اتمنان ہوگا کہ وہ کسی کے اثر کے مادت بات نہیں کرے گا ان لوگوں کی تربیت ایسی ہو جاتی ایسی ہوتی ہے وہ اپنے اندھے کے لحاظ سے ایسا ان کا اچھی بات چنانچہ چودری محمد علی صاحب کی کتاب سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ کوشش کی بلکہ انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ کمیشنی تین لارڈز اپ اپیل کمیشن بننے لیکن مونگویٹن معلوم ہوتا فیصلہ کر چکے تھے ریٹ کلیف کے متعلق اور انہوں نے یہ کہہ کہ وہ بوڑے لوگ ہیں اور یہاں بڑی گرمی ایسی جانتے ہیں مکرمی موسمان کے لیے آنا بڑا مشکل بات ہوگی اور پھر اس میں تاخیر ہو جائے گی یہ ہو چنانچہ جنہیں اس کو مان گئے ریٹ کلیف صاحب اس وقت ایک ممبر اپارلیمنٹ تھے اور پریکٹس میں لائیر تھے پیشہ دھا ان کا وہ تشریف لے آئے ایک جگہ لارڈ مونگ بیٹن کا بیان یہ بھی چھپا ہوا ہے وہ جو دی بریٹ ڈی بائیڈ میں ہے شاید غالبا تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس نہ ٹھے رہیں تاکہ ایسا شک نہ ہو گزرے کہ میں ان پر کوئی ایسا ڈالتا لیکن وائس ریگل اسٹیٹ میں ان کے لیے مکان انتظام کیا اور عملے والے سارے گزرے کے ساتھ روز ملتے بھی کر کے بھی یعنی یہ ممکن ہے کہ لارڈ مونگ بیٹن نے خود اپنے موں سے انہیں کچھ نہ کہا لیکن یہ یقینی بات ہے کہ جو سٹاف ان کے ساتھ تھا اور سٹوڑ لارڈ مونگ بیٹن کا بھی ساتھ یہ گلے ملے تھے سارا وقت چنانچہ ایک بات کے متعلق تو وہ اب تو واجہ ہو گئی ہے میرے چھوٹی سی کتاب پیچھے 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 بھی ہے ایگونیہ پاکستان اس میں میں نے بڑے وزاعت سے اس کو لکھی دیا کہ جس دن ہم ہمیں بلائے ریڈ کلیف نے جیسے میں نے ارز کیا منگل کے دن ہمیں مضابطہ وغیرہ سمجھانے کے لئے اس سے دوسرے دن بدوار کو سیپیر کے قریب غالباً شیخ دین محمد صاحب مرہوم تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ بھائی تم نے تو بیس کرنی ہے جو کچھ تم سے بن پڑے گا تم کہو گے ذمہ داری تو اصل ہم پر ہوگی کہ ہم کیا کرتے ہیں کمیشن میں اور میں تمہیں یہ بتانے کے لئے آیا ہوں کہ باؤنڈری تم پہلے مقرر ہو چکی اب جو تم کر لو تم چاہو کر لو اور جو ہم سے ہم کریں گے لیکن وہ کچھ نہیں سکتا یہ ہمرتیش ہو دے میں نے کہا کیسے معلوم ہوا اس کا ذکر ممکن ہے مونیت صاحب نے کیا ہو جی کہ کہ جب تم چلے آئے تو کل ریڈ کلیف نے کہا کہ وہ انہوں نے حکومت سے ایک چھوٹے ہوای جاز کا انتظام کیا ہے وہ ایریل سروے کے لئے کل صبح جانے چاہتے ہیں تو شیخ صاحب نے شرمنا ہے کہ میں نے ان سے کہا کہ تمہارا کام تو امپائر کا ہے اور جو مواد ہمارے سامنے پیش ہو اس کی بنا پر تم نے آگے فیصلہ کرنا ہے تو یہ ایریل سروے جو تم کرنے جاؤ گے اس سے جو تمہاری تبیت پر تاثر ہو رہا ہوگا اس کام میں کس پت چلے گا تو ان کا اچھی بات ہے چھوٹا جہاز ہے پانچ آدمی جہاز جہاز میں جا سکتے ہیں ایک تو ہوگا پائلٹ تو دو آپ میں سے آ جائیں دونوں فریکوں میں سے چنانچہ شیخ دینوں نے کہا ہماری طرف سے مونیر جائیں گے اور انہوں نے کہا کہ ہماری طرف سے تیزے سنگیں گے چنانچہ جہاں تک مجھے یاد ہے جو شیخ صاحب نے مجھے بتایا وہ یہ ہے کہ وہ یہ والٹن ائرپورٹ پر جمع ہوئے پائلٹ نے کہا کہ صاحب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر بالکل مٹی کا چھت آنڈی جو آسمان پر چڑ جائے جے پی رفیس ہو وہ بار وہ بار ہے تو آپ کو میں لے چلتا ہوں اگر آپ اسرار کریں لیکن دوسری طرف سے بھی آپ کو یہی نظر آئے گا وہ بار کی دوسری طرف تو جیسے آپ جائیں تو اس پر ریڈ کلیف نے وہ ایریل سروے تو منسوق کر دیا تو انہوں نے چلتے وقت مونیر صاحب نے اس سے پوچھا کہ انہوں نے جانا کہا تھا تو اس سے کہ پہلے مشرق کی طرف جائے مشرق کی سمت میں پاک پتھان پتھان کورٹ کے قریب جہاں سے دریائے راوی میدان میں داخل ہوتا ہے پھر دریائے راوی کے اوپر چلتا ہے کسی گاؤں کا یا کوئی نشان تھا لہوک کے سلے میں مشرق میں وہاں سے بائیں کو مڑ کر فیروز پرتک جائے اور فیروز پرتک جائے تو شیخ صاحب نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بانگ باؤنڈری ہوگی ورنہ یہ نہیں کہ عام طور پر وہ دیکھنے گیا کہ پنجاب کی شکل کیا ہے دریائے کہاں بیٹھے ہیں یہ ایک خاص اس کو لائن بتائی گئی تو معلومت ہے کسی نے اس کے سامنے ابھی سے اور وہ اس کا اندازہ کرنا چاہتا ہے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ تو پہلی ہو چکا ہے ہمارے تو اس میں ہوگا نہیں تو میں جا رہا ہوں دلی میں قائد اعظم صاحب کسی یہ کمیشن ٹھوٹ جائے گا پھر آگے وہ سوچ لیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا میں نے کہا وہ بڑے قانونی آدمی ہیں تو ان کو آپ کو ایک قانونی دلیل بتائیں صرف یہ نہیں کہ اس سے ہم پیاس کرتے ہیں کہ وہ اتھے ہیں وہ نہیں مانیں گے میرا تو خیال ہے یوں بھی نہیں مانیں گے لیکن کچھ نہ کچھ تک میں اس میں قانونی کیا بتاؤں میں نے کہا آپ اس طور پر ان کی خدمت میں پیش کریں کہ یہ امپائر ہے جو یہ فیصلہ کرے وہ ہم نے پہلے مانا ہے کہ ہم منصور کریں لیکن اس کا فیصلہ ہونا چاہیے یہ نہیں کہ کوئی اور کوئی اس کو پٹھی پڑھا دے تو آپ یہ طلب کریں کہ یہ اطلاع مجھے ملی ہے کہ یہ اس قسم کی سروی کرنا چاہتے ہیں میرا اتمنان کرایا جائے کہ اس سرویے اس سرویے تجویز کس نے بتائی کیوں بتائی اس کی وجہ کیوں پیش ہوئی اس کا اثر چاہتے تھے کیا کرتے ہیں اگر آپ کا اتمنان ہو جائے چنانچہ وہ رات کو گئے یہ چندے نہیں ہوئے ہیں مجھے سید واجد علی صاحب نے بتایا کہ یہ ان کے ساتھ تھے جی اور بدھ کی شام کو وہ گئے جمعہ رات پہاں ٹھائرے جمعہ کی شام کو سٹیشن سے آتے ہی رستے میں گزرے میرے پاس ٹھائرے انہوں کا وہ نہیں مانتے وہ کہتے ہیں ڈو یور بیسٹ ٹھیک ہے میں نے اس کو سمجھا دیا ہے کنٹی بوسیریز کیا ہوتے ہیں کیا نہیں ہوتے کیا سے تو پھر آخر جا کر وہی ہوئی لائن جیسے بنی اور صرف اس میں یہ فرق ہوا اور وہ بالکل آخر میں جا کر فرق ہوا کہ اس میں سے بھی فیروزپور زیرہ کی تحصیل نکال لی لیکن ٹھائی صاحب آپ کا جو کیس تھا باؤنڈری کمیشن کے سامنے اس میں آپ نے کیا تجویز کیا تھا کہ خط تقسیم کہاں ہونا چاہیے جو میں نے علاقے بتایا ہیں جی ان کو شامل کر کے فیروزپور زیرہ نکودر جلندر اور گشارپور کی ایک تحصیل اصاد کی اس کا نامر دیمی امر السر نہیں نہیں امر السر نہیں امر السر میں سے اجنالہ اجنالہ اور بٹالہ گرداسپور شکل 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 چلی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ باؤنڈری کمیشن میں اپنی خدمات کے بعد پھر آپ نے پاکستان کی وزارت خارجہ کا قلمدار سبھالا میرے خیال میں یعنی میں تو پھر یہاں بحث ختم ہوتی میں چلا گیا واپس بپال چند دن بعد پھر تلف فرمایا مجھے مقاعدازم صاحب نے اور انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم لیکن اس وقت پھر کراچی تلف فرمایا تھا کہ تم قیادت کرو ہمارے وفد کی یونیٹی نیشنز میں پاکستان کا تو داخلہ اس وقت فیصل ہونا تھا جی تو میں اس خدموں پہ چل گیا بہاں سے واپسی پر جو میں واپس پہنچا تو پھر میں کراچی انہوں نے کہا جنہوں نے آذر ہوا میں نے بتایا کہ وہ جو اپنے سے بس فرمایی تھی کچھ مخصر بتایا بھی کیا ہوا کیا ہوا کیا نیشن تو پوچھا کے تمہارا کیا پروگرام ہے میں نے کہا میں واپس جا رہا ہوں بھوپال لہور سے وکر جا ہوگی میں نے کہا جی ریلیہ کتالی خان ہاں لہور ہیں ان سے ملنا میں نے کہی بہت اچھا اور وکر جا رہا ہوں گے ریلیہ کتالی خان سب سے ملا تو انہوں نے کہا کہ کوئی بات کی تھی قائد عظم نے تمہارے ساتھ منہرز کر دیا کہ یہ انہوں نے فرمایا تھا میں سے بہت اچھا ہوگیا تو انہوں نے کہا کہ ایک تو ہمیں یہاں چیف جسٹس کی ضرورت ہے اور جلدی اس کا بھی تقرر ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنے رفقہ کا انتخاب کرے پھر قواعد وغیرہ جو چاہیے سپریم کورٹ کے لیے وہ تیار ہوں تو تم چاہو تو وہ لے لو اور پھر دولتانہ صاحب نے قائد عظم صاحب کی خدمتیں گزارش کی ہے کہ یہ ریفیجیز وغیرہ کجگڑا اور بہت سے جو سوالات پیدا ہو رہے تھے یہ ہمارے بس کی بات تو نہیں یہاں کے لوگ جو ہیں ہماری مشکل تو یہ ہے کہ وہ ہماری بات نہیں مانتے ہمیں یہاں کوئی ڈنڈے باز وزیر چاہیے باشا تو تمہارے نام لیا ہے کہ تمہیں بیجنے تو چاہو تو یہاں آجاؤ اور پھر کچھ رکھے تھوڑی دیر تو مسکرہ کر میں فرمانے رہ گئے کہ بزارت خارجہ بھی کھلی ہے میں فی الحال اس کا چاہ گیا ہوگا لیکن میرے پاس تو دفاع کی بزار بھی ہے بزارت خارجہ میں تو زیاد کو دو دن دے سکتا تو چاہو تو یہ کر لو تو آپ سوچ لوگ کتنے دے ٹھہرنا ہے میں نے کہا میں کل چلا جاؤں گا بہت پار کہ اچھا کل جانے سے پہلے مجھ بتا دینا کیا کرنا چاہتے ہیں تو میں ان کا شکریہ ادا کر کے جانے چاہتے ہیں جو اٹھا ہوگا تو تو کل کے ہاں ٹھہریے قائد اعظم چاہتے ہیں کہ آپ فارن منسٹری کا کل امدان لیں میں نے کہا کہ وہ یہ چاہتے ہیں تو مجھے پھر آپ کیا کہتے ہیں تم اختیار ہے کل پاس وہ یہی کہتے ہیں میں نے کہا اچھی بات ہے لیکن پھر جلدی سے جلدی آپ پہنچ جائیں میں نے کہا اچھا تو میں نے بپال جا کرنا آپ سب کتنے نرس کیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ جو ہونے والا ہے اس کے تو آپ نقشوں نے کہا ابھی سے نمائے ہو رہے ہیں ہو رہے ہیں لیکن اگر وہاں کچھ مسلمانوں کے خدمت ہو سکے تو میں تمہیں روکتا نہیں تو ناچہ انہوں نے مجھے بجوانے کا انسان بڑی خوصوص ربی سے کر دیا وہاں چلے گا وہاں جا کر میں نے چارج لے لیا آپ کے اس زمانے میں سب دو باتیں ہیں جن کا میں خصوصیت سے آپ سے تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جس میں میرے خیال میں آپ کی کانٹریبوشن بہت اہمیت کی حامل ہے ایک مسئلہ کشمیر ہے دوسرا مسئلہ فلسطین ہے کشمیر کا مسئلہ تو اب خیر ہماری قومی زندگی کا جوز بن گیا میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ کشمیر کا مسئلہ جب یو ان میں گیا تو آپ کے خیال میں کس مقام پر آ کر کشمیر کا مسئلہ سٹیلمیٹ کی صورت اختیار کر گیا کشمیر کا مسئلہ شروع جنوری میں ہندوستان نے یونیٹ نیشنز کے سامنے پیش کر دیا کشمیر کے مسئلے پر بیعث وست جنوری میں شروع ہوئی چھے فروری کو ایک ریزولیشن تیار کیا گیا جس جو دون فریقوں کو بھیج دیا گیا اور اس کو پھر کانسل کے سامنے پیش کر دیا گیا اس میں پاکستان تو اس سے مطمئن تھا کیونکہ اس میں تجویز یہ تھی کہ ہندوستان کا موقع یہ تھا کہ ہمارے ساتھ انہیلہاک ہو چکا ہے کشمیر کا ہم کشمیر کے دفاع کے ذمہ دار ہیں یہ پاکستان نے اکسا کر ان کو قبائلیوں کو دوسرے لوگوں کو اندر بھیج دیا ہے پاکستان کو ہدایت ہونی چاہیے ان کو باہر نکال لیں اور ہم کشمیر کے آبادی کے آراء کے مطابق ان کا فیضل بھاق کر دیں گے جو ہو چاہیں تو اس پر مطمئن نہیں تھی سیکریٹ کانسل ہم نے اپنی طرف سے اس کے جواب میں جو جو کچھ لمبی بیس ہے تو ہمارا زور یہ تھا کہ اول تو آراج ہماری بلکل غیر جانب دار رہن چاہیے اور دون فریقہ اتمین رہن چاہیے اور لوگوں کا خاص طور پر اتمین رہن رہن چاہیے کشمیر والوں برطانیہ کی طرف سے یہ ان کے وزیر کامن ویلڈ فلپ لوئن بیکر فلپ نوئن بیکر تھے انہوں نے مجھ سے کہا بھی انہوں نے کہا ہاں تمہارا سب سے بڑا وکیل شیخ عبداللہ ہے اس کی تقریر سے ہم سب کو اتمنان ہوگیا کہ جو جو کہ رہے سب ٹھیک ہے تو ان کا یہ اسرار تھا کہ غیر جانب دار حکومت قائم کی جائے پہلے اور ہندوستانی افواج کو بہت کالا جائے اگر فوجوں کی ضرورت ہو آمن قائم کرنے کے لیے تو دونوں طرف کی فوج ہیں تو اس میں سارے وہ انصر تھے جس کو ہم سمجھ تھے کہ اس میں اتمنان ہونا چاہیے کہ پھر اس پر جب بیس ہوئی پیش ہو گیا کانسل کے سامنے اور کانسل کے اکثر عراقین اس کی تائید میں تقریر کر چکے تو سارگو پالس فام آئین گر نے جو ہندوستانی بفت کے سربرات ہے انہوں کہا کہ ہمیں ابھی حکومت سے ہدایت موصول ہوئی ہے جس لیے ہم جذب تو بہت سیکرٹ کانسل لیکن پھر کرتے کیا تو انہوں نے کہا اچھی بات جتی جلدی ہو سکے واپس آئیں بلکہ جو کولمبین ڈیلی گیٹ تھا اس نے تو یہاں تک کہا کہ صدر چند دن ہوئے ہمیں ہندوستان کے وفت کی طرف سے کہا گیا کہ کشمیر جل ستار بجانے لگے اب کیا وہ آگ بجا دی گئی اور اب کون ستار بجا رہا ہے تو برصورت اب اس سے زیادہ اور کیا وہ کہ سکتے لوگ نے ملتو بھی کر دیا اس وقت سے پھر پلٹا کھایا اب تو بڑا ظاہر ہے وہ بھی اس کی تفصیل میں لگ دی ہے پاکستان میں جب واپس چلے گئے واپس چلا گیا تو انہوں نے مانٹ بیٹن کے ذریعے اٹلی پر اور سٹیفر کرپس کے ذریعے دورے ڈالنے شروع کی تھوڑا عرصہ بات حضور محمد علی نکاب یہ تو معلوم نہیں کتنا سمیں وہ واپس آئیں اگر ہم بھی واپس چلے نیو یہاں سے بدل کر لندن ہو گئے ہم چاہیے ہم دون لندن جا کر وہاں گفت 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 ہم دون لندن آئے وہاں سنی یارک سے وہاں بیون تھا سکریر ستیٹ فر فارن افیرز اور اٹلی تھا پرامی ساتھ بیون کے ساتھ صبح کو میری ملقات مقرر ہوئی اور ساتھ سکر بیون سے ملا وہ بڑا دین لار آدم تھا سوائے سے تھا بڑا رفصہ لیکن ہر معاملے میں وہ بات جو کہتا تھا وہ پتے کہتا تھا سیاسی طور پر ادھر ادھر کی تو اس نے مجھے کہ زہر اللہ مجھے تمہارے ساتھ اتفاق ہے اور میں اس تعاید ہوں کہ یہ تبی نفتے کا معاملہ جب ممکن ہے فلیپ نویل بیکر نے اس کے ساتھ باتیت کی ہو لیکن ہندوستان کے معاملات میں کرپس has the ear of the prime minister and he has been at him so I understand you are going to meet him this afternoon the prime minister I said yes he said well all I can say بلکل مجھے جب پلٹ کر دیکھتا ہوں تو یوں لگتا ہے کہ 1947 میں ابھی انگریز کو معلوم نہیں تھا کہ اس کا زبال قصہ تک ہونے والا ہے اور دنیا میں کیا کیا نئی طاقتیں برنے والی ہیں اور انگریز کا جو امپیریلزم کا دور تھا وہ ختم ہو چکا ہے اس لئے لگتا یوں تھے مجھے کہ وہ ہندوستان کی اول تو تقسیم کے حق میں نہیں تھا ہندوستان کی فوج کو تقسیم نہیں ہونے دینا چاہتا تھا اور بحرہند میں چاہتا تھا کہ ہندوستان اگر تقسیم ہو گیا تو اس سے شاید ان کو کچھ مسائل پیدا ہو جائیں گے یہ سب چیزیں اس کے زیرے نظر تھیں سلوک اور پاکستان سے خاص طرح کی مخاسمت جس کی شہادت اب تاریخ میں نمائی ہو چلی ہے آپ کے خیال میں یہ کیوں ہوا ایک تو مانگ بیٹن کی بہت سے بڑی حد تک اور دوسرے وہ ایٹلی یعنی ایٹلی صرف مانگ بیٹن کے پڑھانے سے نہیں اس کا بھی اثر ہوا ایٹلی شروع سے تقسیم کے مخالف تھا ایک دوسرے قائد اعظم کے ساتھ اس کی بنتی نہیں تھی اور مانگ بیٹن تو اور بھی مخالف قائد اعظم کو گیا وہ تو بڑی 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 بازی آپ اس کے اپنے مسئلہ جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ قائد اعظم ایک گورنر نہیں حالانکہ یہ بات ایک ہفتہ چلنے والی نہیں تھی اور اس کا ایک ہی حل اور اس کی طرف لوگوں کی زیادت تو جو نہیں وہ قائد اعظم نے پیش کیا تھا ان کہا کہ گورنر جنرل تو ہندوستان کو ہندوستان فیضلہ کریں اور یہاں پاکستان پاکستان فیضلہ کریں لیکن آپ تقسیم کو کارروائی کی تکمیل کے لیے ملک معظم کے نمائندے کے طور پر خصوصی اختیارات جو آپ کو دیے جائیں وہ آپ کریں اور ویسرہ کے طور پر یہاں یہ میری بڑی خواہش یہ نہیں کہ اس پر نے کہا میجیستیز گورنمنٹ اس کو نہیں مانے گی یہ کوئی عملی طور پر چلنے والی بات نہیں لیکن اس دن سے اور بھی وہ پہلے ہی نیرو کے ساتھ پہلے دن سے یارانا تھا اور ان کے متعلق دو گھنٹے کے پہلے دفعہ ملقات ہوئی تو انہوں نے کہا رات کو پھر بلائے ہوا تھا میسز جنہ کو اور جنہ صاحب کو کھانے پر تو انہوں کہا بھائی کھانا کل پر کر دو میں ایک دن میں دو بار نہیں سکر رہا تو اس کے بعد بھی جب اس بات پر انہوں اختلاف ہوا تو اس کے متعلق انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے بتیری کوش کی اسی وہ نہیں مانتے تھے اور حتیٰ کہ میں اٹھ کر چلا آیا اختلاف بات تو اس ساری بات یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دو تھے دونوں اور تیسرا سٹیفٹ کرپس پالٹکس کے لئے سے جانتے ہندوستان کا تعلق دا کانگرس ہے یہ ایک ضروری ہے اس مرحلے پر ایک اور سوال آپ سے کیا جائے آپ کو یاد ہوگا کہ جب یونائٹی نیشنز کا کمیشن آیا پاکستان اور ہندوستان اور کشمیر کو دیکھنے کے لئے آیا تو اس وقت ایک ایسا بیان پنڈت جوہرلال نہرون نے دیا تھا جس میں اس کی ایک طرح سے بلا واسطہ ذات آپ پر پڑتی کہا یہ گیا کہ پاکستان کے نمائندے نے یونائٹی نیشنز میں جھوٹ بولا کہ ہماری فوجیں کشمیر میں نہیں اور میرے خیال میں لازم ہے کہ آپ اس کی وضاحت فرمائے اس کی وضاحت پر بڑی صاحب ہے یہ بیان میرا فروری کا ہے اور فروری میں یہ صحیح بیان تھا کہ ہماری فوج براہ راست دخل نہیں دی ہماری فوج جب وہاں معاملہ اٹک گیا سیکیورٹی کانسل میں تو اس وقت اپریل کے آخر میں گئی اور اپریل کے آخر کے بعد ہم نے کبھی دعوی نہیں کیا بلکہ جب یہ کمیشن آیا آخر وہ بہت عرصت وہاں بیٹھے رہے جنیوہ مطالعہ کرتے کاغذات ہو رہا تو پہلے دن جب انہوں نے رسمی طور پر مجھے ملنے کے لئے آئے تو میں نے اسی وقت نقشے لٹکوائے ہوئے تھے چاہی سے ان کی توازو کی اور میں نے کہا کہ سیکیورٹی کانسل میں بحث باندھ ایک بعد ایک نئی شکل پیدا ہوئی ہے جو یہ ہے سر ڈیگلس گریسی نے اپنا سمری بھی بیجی تھی سیچویشن کہ وہاں سے چونکہ یہ ناکام آئے ہیں تو اب یہ تیاری کر رہے ہیں کہ فوجی فیصلہ کیا جائے اس جگلے کا تو اگر ہم نے ان کے فوجوں کو روکنے کی صورت نہیں تو ہمارا ہماری نیر جو منگلہ سے نکلتی ہے وہ بھی ہے اور دوسرے علاقے خطرے میں پڑ جائیں کہ میرا بیان تھا کہ میرا فوج نہیں اور وہ کہتے یہی رہے نیرو صاحب کے شروع مئی سے ہمارے پاس ثبوت تھا کہ ان کی فوج آئے یقین تھی بلکہ آخر اپریل سے تھی میرا بیان فروری میں تھا ایک بات جس کی میں چاہتا ہوں مزید وضاحت آپ فرمائے وہ یہ گا کہ آخر ہندوستان یونائٹی نیشن میں کشمیر کا مسئلہ کس امید پر لے کر گیا تھا کیا ان کا خیال تھا کہ پاکستان کی نمائندگی نہیں کی جائے گی یا کیا چاہتے تھے جیسے میں نے پہلے ارز کیا ہے وہ یہ چاہتے کہ ہمارے ماراجہ ہمارے ساتھ الہاق کر چکا اس لیے پاکستان کی دفاع ہمارے ذمہ ہیں پاکستان کی دفاع ہمارے ذمہ نہیں کشمیر کی دفاع کشمیر کی دفاع تو پاکستان نے ہماری ذمہ داری میں دخل دیا ہے قبائلیوں کو رستہ دیا اور چھوڑ دیا یا اگسایا اور بجوا دیا تو وہاں فساد کی صورت پیدا ہو گئی ہے پاکستان کو کہا جائے کہ یہ اپنا بین الاقوامی ذمہ داری پوری کریں ساتھ کے ملک میں دخل نہ دیں قبائلیوں کو واپس لے جائیں یا ان کو ترغیب دیں کہ واپس چلے جائیں اور باقی یہ جو سوال ہے کہ الہاق مستقل طور پر کس کے ساتھ ہو یہ ہم وعدہ کر چکے ہیں کہ کشمیر کے عوام کے مرضی کے مطابق ہوگا ہم پھر پھر کریں گے تو اگر اس پر تصدیق لگا دیتی تو ہندوستان کو منظور تھا اگر پانسہ پلٹ جاتا تو وہ منظور نہیں تھا انہوں نے پھر وہ شکایت کی نیرو مونگویٹن نے اپنے ڈسپیچز میں دکھا ہے کہ نیرو نے کہا کہ سیکیورٹی کانسل میں تو کوئی ہمارے ساتھ ہم دردی نہیں اور یہ فیلپ نویل بیکر بھی کچھ امریکی نمائندے سے کچھ کم نہیں ہے امریکی نمائندہ تو بہت وزاد سے بولتا تھا سینیٹر وارن آسٹن یہ انصاف پر نہیں چل رہے یہ تو پاور پارٹکس ہے یہ ہے وہ ہے تو مونگویٹن نے اس میں لکھا ہے کہ میں نے تو نیرو کو سمجھا ہے کہ پاور پارٹکس نہیں دوسری طرف کے کیس پر بھی توجہ کرنی چاہیے لیکن اس وقت مشورہ دیا کہ تم نویل بیکر کو کہ اتنے واضح الفاظ میں مخالفت نہ کرے نویل بیکر نے بعد میں جب وہ وزیر نہیں رہے تھے مجھے پیریس میں سن ایک ایون میں بتایا اس کے بعد اب بھی میری ملکات ان سے ہوئی پہلے سال بھی بتایا تھا انہیں کہ نیرو میں اپنی بات پر اڑا ہوگا لیکن ایٹلی ایسا میرے پیچھے ات سے پڑ گیا کہ پہلے تو مجھے اٹھا کر یہاں سے فیول ان پاور کا وہ تو نسبہ دن مینر منسٹری وہ کر بھی اور پھر جب لیاقت علی خان تشریف لے گئے تھے امریکہ اس وقت وزارت خارجہ کلمدان آپ کے پاس تھا پاکستان کی خارجہ پالیسی پر جو تفسریں ہوئے ہیں اور جو کچھ لکھا گیا ہے اس سلسلے میں اکثر اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ اقدام اس لیے غلط تھا کہ اس سے پہلے روس کی طرف سے دعوت نامہ مل چکا تھا اور روس کا دعوت نامہ ملنے کے بعد دعوت نامہ ملا کہتا ہوں کہ کیا یہ آپ کے مشورے سے ہوا تھا اور اس بارے میں آپ کی کیا رائے میں تو ملک سے باہر تھا یہی کشمیر کے جبری فبری پہلے پھر ہوئی اور نصف سال مجھے باہر رہنا پڑتا تھا ایک تو یہ کہ میں اسیمبلی کا سارا وقت وہا را کرتا تھا ہم نئے نائے ملک تھے ہمارے سارے ملکوں کے ساتھ ڈیپلومیٹک تعلقات بھی ابھی قائم نہیں ہوئے تھے اور وہ ایک ایسا اکھارا تھا کہ وہاں سب کے ساتھ ملوقات بگر ہو جیتے دوسرا یہ کہ ہمیں چونکہ تقسیم سے پہلے سوائے فائنینس کے اور ہوم دیپارٹمنٹ کے اور خارجی امور کے باقی باتوں کا ہندوستانیوں کو تجربہ ہو جو تھا لیکن خارجی امور میں کسی کو کوئی تجربہ ہو غیرہ نہیں تھا تو ہمیں باہر سے فارد خانوں کو سفیر مقرر کرنے ایسا فارد منسٹری ہمارے پر ابھی کوئی نہیں تھی فارد سروس کوئی اچھی طرح لوگ کے ذہن نشین کرنا جائے ہر کوئی اس وقت بھی سمجھتا تھا کہ پاکستان ہندوستانی کا ایک حسائش میرے حاصل تو وہاں کی پالیسی جو تیع کرنا ہوتی تھی جو کچھ میرے ذہن میں آتا تھا ملک بیٹھا تھا کہ میں یوں کہنا چاہتا ہوں یہاں کبھی تو جاتا تھا کہہ دو کبھی جاتے ہی نہیں تھا کہ یہاں پیچھے مصیبت خاصی تھی مجھے جو معلوم ہوا ہے وہ یہ کہ راجہ غزنفر علی خان صاحب کی معارفت جو اس وقت تک ہمارے سفیر ایران اور روسی سفیر ایران کے ذریعے یہ دعوت نامے کا روس سے انتظام ہوا تھا اب لیاقت امریکہ امریکہ سے مقباہ دعوت راما یا میری معارفت نہیں ہوا کیونکہ پاکستان کی خارجہ پالیسی پر تنقید کی جاتی ہے تو یہ ضرور اس کا ذکر کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس وقت پاکستان کی ڈیڈرشپ جو تھی وہ انگریز سے بہت مروب تھی اور جس کو عام زبان میں آج کل ویسٹ کہا جاتا ہے کہ مغربی طاقتوں کے زیر اثر رہنے کو وہ زیادہ پسند کرتی تھی اور اسی لیے روس کے دعوت نام کو رت کر دیا گیا اور اس کی قیمت بہت پاکستان کو ادا کرنا پڑی اول تو یہ کہ مروب کا تو لفظ غلط ہے کیونکہ ایک تو ان کی سیاستی ایسی ہوتی ہے کم سے کم برطانیہ کی امریکہ تو کرتا ہے برطانیہ روب نہیں ڈالتا کامنویلز کے ساتھ ان کا اثر بے شک ان کا بہت تھا بہت باتوں میں اس وقت مد دے سکتے تھے اور ہمیں جو ضرورت تھی اس وقت وہ ہمیں زیادہ برطانیہ اور امریکہ سے پوری ہو سکتی تھی تو کوئی یہ نہیں کہ ہمیں ان کے ساتھ کوئی شک برطانیہ کے ساتھ یا یونیٹ سٹیٹس کے ساتھ روس کے متعلق ہمیں زیادہ علم بھی نہیں تھا اور یہ نہیں تھا کہ اس کو رد کیا گیا جب انہوں نے امریکہ کی دعوت نامے کو باوجود اس کے وہ بات میں دیا گیا اور پہلے تو وہ پھر تھنڈے ہو گیا اس پر رد ہونے کہا یہ ایک طرف سے دوسری طرف سے واپسی کا چوال نہیں تھا حکومتوں میں لیکن آپ کو معلوم ہے دیپلومیٹک زمان میں یہ بھی کہ دعوت نامہ پہلے محصول ہو اس کا اثر یہ ہوا کہ روس کچھ ہم سے اس کے ساتھ صلح رکھ نہیں چاہیے اس کے ساتھ اثر نفوذ وغیرہ جو کچھ لیکن بعد میں تاریخ میں کہ یہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا یا یوں ہوتا تو ہوتا تو ہوتا بات جو صاحب آپ کی مارکہ تولارہ تقریر جو تھی عربوں کے موقف کی حمایت میں جس کی وجہ سے میرے خیال میں عربوں سے ہماری دوستی کے دروازے کھلے اور کہ اس آپ نے جو پاکستان کی اور عربوں کی دوستی کا آغاز کیا یونائٹی نیشن میں پاکستان کی فورن پولیسی ایک طرح سے پروڈیکشن کا باعث بنی اس کے باوجود اسرائیل قائم ہو گیا اور وہ اسرائیل کی ریاست بنا دی گئی میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اس کی کیا وجہ تھی آپ کے خیال میں کہ اسرائیل کی ریاست کے قیام میں جو اس وقت کی بڑی طاقتیں تھی سب کا اتفاق ہو گیا اور اس ایک مسئلے پر کوئی اختلاف جو ان کی انٹرنیشنل اور گلوبل پولیسی میں رہتا رومین کا تھا جہاں تک مغربی طاقتوں کا تعلق روس اس لیے شامل ہو گیا تھا کہ وہ یقین رکھتے تھے اور میں نے ان کی انتبا بھی کر دی تھی جو مجھے ملتے رہے ان کو توجہ بھی دلاتا رہا کہ روس اس لیے شامل ہو گیا ہے کہ تمہارے تعلقات ارب ممالک کے ساتھ بگڑ دے وہ تو اپنے پالیس پر چلتے تھے اب وہ اسرائیل کے ساتھ خلاف ہیں اس وقت اسرائیل کی تائیز میں تھے میں نے خلاصہ بیان کیا یہاں بھی ہوگا شاید اس کتاب میں بھی کشمیر کا معاملہ بگڑ جانے کی تمام تر ذمہ داری ایٹلی پر ہے اور فلسطین کا معاملہ جیسے بھی جو کچھ اس بہن اُلجن ہوگی اس کی تمام تر ذمہ داری ٹرومین پر ہے یہ آخری وقت پر آراغ گننے سے یقینی بات تھی کہ تقسیم کی تجویز کے حق میں دوتی ہے نہیں یہ مغالباً بدوار کا ذکر ہے اگر اس دن آراغ شمر ہوتی جی تو یہ رہ جاتا ریزولیشن پہلے تو انہوں نے اسرائیلیوں نے یہ تجویز کی کہ پریزیڈنٹ کو اس بات پر لگایا کہ تم ملت بھی کر دو بحث کو جمعہ تک جمعہ رات ان کی تھنکس گیونگ دی جی جو جمعہ رات ان کی تھنکس گیونگ جب اس تجویز کا علم ہوا تو فازل جمالی جو اس وقت عراق پہ وزیر خارجہ تھے اور میں ہم پریزیڈنٹ کے پاس گئے ارانیا تھا برزیل کا تو ہم نے اس سے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ آج رات بیٹھنا نہیں چاہتے شام کے جلاز تو انہوں کہا مجھے ٹرگوے لینے اور ٹرگوے اور میرے پاس ابھی پانچ مقررین کے نام ہیں ان میں سیپیر خط خرچ ہو جائے گی اور پھر شام کو جلاز نہیں ہو سکتا جو میں پر جائے گی تو ہم نے بتیرا ان سے زور لگایا کہ ان پانچ میں سے دو تو ہمیں ہم اپنے نام واپس لینے کو تیار ہیں بے شرط کہ آپ کہیں ہمیں اس دن بہت سے طرف سے یہ کہ دیا گیا تھا کہ آج آراج ہماری نہ ہوئی تو پھر درمیان میں یہ لابی ہو جائے لابی تو وہاں ہوتی تھی ٹرومن کو مثلا لائبریا کے وفت کا جو سر برا تھا وہاں ڈینیس تھا اس کا نام اس نے میرے ساتھ وعدہ کیا یہی ہیں کہ ہم نے خلاف کر لیکن ہمارے پریزنیٹ ان کے ہاتھ میں سب کچھ ہی سے میں ملتا ہے تو اگر آج نہ ووٹ ہوا آج کا تو میں نے انتظام کر لیا اور اپنی سبجی کو بلایا اور اس کو میرے سام نے ہدایت دی کہ میں جا رہا رہا ہوں اسیمبلی جب رامیلو جی جو آپ پھر فارن منیسٹر ہیں انہوں نے بڑی دعا دار تقریر کی مقرر بڑھ تھا اور اس کے بخیہ دیئے ان کے ریزولیشن کے اور ہم خلاف کریں گے یہ وہ تقریر کرنے کے بار یہ چلے آئے وہ سے آخری مرحلہ تھا بھر صورت ہائی ایٹی جی انہوں نے مرحل ساتھ بات کی ہو تھا تو جب یہ التواہ ہو گیا جمعہ پر تو پھر یہ گئے واشنگٹن اسرائیلی وہاں ٹرومن سے کہا ٹرومن کو دوسرے سال اٹھالیس میں لڑنا تھا انتخاب اور یہودی ووٹ تو وہ رکروسیل ہوتا ہے یونیٹ سٹیٹس تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ووٹ کی امید نہ کرنا اگر یہ ریزولیشن پاس نہیں ہوا چنانچہ اس نے ذاتی طور پر ٹیلی فون کی سربراہ ان ریاستوں کے جن کو واپس کر دیا ہوں اور پھر جمعہ کو بلکل پانسہ پلٹا ہوا تھا تو آپ کا اپنا تاثر یہ ہے کہ محاورے کے طور پر اور نے کہا مینسٹر میں کیا کر سکتا پرسوں میری ہدایات وہ تھی فلیپینز نے خلاف ووٹ دیا تو چوش صاحب میں یہ پوچھنا چاہوں گا کیا آپ کی رائے میں یونائٹی نیشنز کی جنرل اسیمبلی کو اس بات کا استحقاق تھا کہ وہ ایک ملک کو تقسیم کر دیں نہیں یوں تو ان کا ریزولوشن صرف ایک تجویز ہوتی ہے لیکن میرے نزدیک تو اس تجویز کا بھی ان کو استقاق نہیں تھا چنانچہ میں نے جو یونائٹی نیشنز میں امریکی وفد کے مشیر قانونی تھے تین تھے ان میں سے جو ان کا سینر آدمی تھا اس معاملے پر کی تو اس نے کہا کہ ہم نے یہی رائے دی ہے پریزیڈنٹ کو کہ اسیمبلی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ کسی ملک تقسیم کی تجویز کریں یا اس کے تقسیم کا انتظام کریں لیکن پریزیڈنٹ ٹڑا ہوا ہے اس کی ضرور تائید کرنی کی مشکل یہ تھی کہ پریزیڈنٹ کو دوسرے سال اپنا انتخاب لڑنا تھا وہ یہودی ووٹ ماراز نہیں کرنا چاہتے چاہتے اس وقت جب اسرائیل کی ریاست قائم کی جا رہی تھی تو آخر یونائٹ نیشنز میں دنیا بر کے مدبر بیٹھے ہوتے ہیں اور آنے والے واقعات پر ان کی نظر ہوتی ہے آپ کے خیال میں یہ بڑی طاقتوں کو کچھ اندازہ تھا کہ آئندہ چل کے کیسے ساری دنیا کا آمن امان اس ایک نکتے پر مرتقض ہو سکتا ہے اور یہ ایک پیویٹل سیچوئیشن بن سکتی ہے میرا اپنا تأثر تو یہ ہے کہ کوئی بھی حکومت اتنی دور آئندہ کو دیکھتی نہیں ان کے سامنے جو کچھ ہوتا ہے اس کی بنا پر جو سامنی یہ ہمارے لئے مفید ہوگا اس کے لئے کوش کرتے رہتے ہیں اور جو مذررات اس میں خفیہ ہوں اس کے درنگا نہیں کرتے چوئیس فلسطین کے مسئلے کے بعد جو ایک دوسرا مسئلہ جس میں آپ نے یونائٹی نیشن میں پاکستان کی نمائندگی کی جو آپ کے اہد سے وابستہ ہے وہ لیبیا کا مسئلہ ہے جس میں میرے خیال میں پاکستان نے بھرپور حمایت کی لیبیا کی آزادی کی اس سلسلے میں آپ ہمیں کچھ متعلق فرمائیں گے کہ کیا سٹینڈ تھا پاکستان کا لیبیا کے متعلق یہ بڑی طاقتوں نے آپس میں ایک مہدہ کر لیا تھا یا سمجھوتا کر لیا تھا جس کا نام بیون سفورزا پیکٹ مشہور ہے مسٹر بیون اس وقت وزیر خارجہ تھے برطانیہ کے اور کانکس فورزا اٹلی کے وزیر خارجہ تھے اور وہ اس پیکٹ کا خلاصہ یہ تھا کہ لیبیا کی تین علاقے تھے ایک سرینائکہ ایک ٹریپولی اور ایک فیضان تو سرینائکہ کی ٹرسٹی شپ انگریزوں کو دے دی جائے اور ٹریپولی کی اٹلی کو دے دی جائے اور فیضان کی فرانس کو دے دی جائے اور ساتھ ان پر یہ ذمہ داری ڈال دی جائے کہ دس سال کے عرصے میں ملک کو ایک آزاد ملک کی حیثیت کے لیے تیار کریں جب یہ معاملہ اسمبلی میں پیش ہوا اپریل انچاس میں یہ اٹھتالیس کا سیشن اسمبلی کا پیریس میں ہوا تھا اس وقت یہ معاملہ ایجنڈا پر تھا لیکن اتنا وقت نہیں تھا کہ پریس میں اس معامل پر گھور ہوتی چنانچہ خاص سیشن بلایا گیا اپریل سن انچاس میں جس میں یہ معامل پیش گیا تو جو وفد لیبیا سے آیا اس کے اس کے جو سربراہ تھے عبدالحمید شاید ان کا نام تھا سوادی یا ایسا انہوں نے خود بھی اور اپنے وفد کی طرف سے بھی اپنے ملک کی طرف سے بھی کہا کہ ہمارے ساتھ ایسے ایسے مظالم اٹلی کی طرف سے ہو چکے ہیں کہ ہم اب یہ سننا بھی برداشت نہیں کرتے کہ پھر ہمیں اٹلی کے سپورت کر دیا جائے اور ٹریپلی مرکزی علاقہ تھا سب سے بڑا لیبیا کا تو اس کی ضرور مخالفت کرنی چاہیے ہمیں یہ منظور نہیں اور ہمیں دس سال تاکہ انتظار کیوں کر جائے اور ملک کو تقسیم نہیں کرنا چاہیے آج اگر تقسیم ہو گیا تو پھر یہ کبھی اس کو اتحاد نہیں ہوگا پھر فرانس اس پر کبزہ کر لے گا انگریز اس پر کر لے تو خیر ہمارا موقف یہ تھا کہ ہم نے اس کی مخالفت کرنی تو ہم سے جو دلائل وغیرہ ہوئی جو اٹلی نے مظالم وغیرہ کی تھے وہ سب ہم ریکارڈ پر لے آئے کہ وہاں پیسیفیکیشن کے نام میں مارشل بڑوگلیو نے ظلم کیے تھے کہ کوئی عادے کی ضرورت نہیں لیکن وہ انسانیت سے بہت گرے ہوئی تھے تو جب وقت آیا رائش شماری کا تو ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے تعیید میں تیرہ ملک ہیں اور دو تھائی کے قصر سے پھر پاس ہو جائے یہ ریزولیشن اس ریزولیشن کے تو چار حصے تھے پہلا یہ کہ سرنائکہ برطانیہ کو دی جائے ٹریپولی کی اٹلی کو دی جائے فیضان کی فرانس کو دی جائے پہلے سرنائکہ پھر فیضان پھر ٹریپولی اور پھر یہ چھے چاروں یہ تینوں ریاس دے مل کر ان کو خود مختار ملک بنائنے کوشش کریں تو بہت سوچتے رہے کہ کسی اور کو ملائیں ساتھ کریں کیا کریں کچھ سوچتا نہیں چنانچہ ایک دن جس دن رات کو توقع تھی کہ رائش مری ہوگی مجھے ٹیلی فون ہوا یہی فوضی کی طرف سے جو اس وقت مصر کے مستقل نمائن دی کہ میرے وزیر خارج جاتے ہیں خش بہ پاشا اس وقت وزیر خارج جاتے ہیں مصر کہ تم جلدی آجاؤ کوش مزید مشورہ اس کے متعلق کریں میں نے کہ اچھی بات اس وقت تک میرے ذین میں ایک بات اللہ تعالی کے فضل سے آ چکی تھی میں گیا انہوں کا کچھ سوچا ہے مینکان سوچا کہ کیا مینکان اب تک ہماری کوشش رہی ہے کہ اس ریزولوشن کی مخالفت میں راد اما کی گیا تو اب ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو تیسرا ریزولوشن ہے تیسرا پیراگراف ہے ریزولوشن کا کہ ٹریپل ای کی اٹلی کو جائے اس کی مخالفت میں ممکن ہم کو دو تین چار ریاستی مل جائیں اگر یہ مل جائیں تو پھر یہ ریزولوشن رہ جائے گا تم تو خود مخالفت کرتے ہو ملک کو تقسیم نہیں کرنا چاہیے تو پھر تقسیم ہوئی کہ یہ نہ جائے ان کو باقی دو چلے جائیں فیضان ان کو پھر نہیں چلے کلچرل تو میں نے کہ اچھا میں جا کے بین راؤ سب بات کرتا ہم ہندوستانی نمائن دیتے بار میں کھو جج بھی ہو جی جی ان کے وفات پر پھر میرا ان کی جگہ انتقال ہے اور آپ لوگ ہائیٹی سے میں سمجھ بات کریں وہ فرنسیسی میں بات کرتے ہیں آپ فرنسیسی جانتے ہیں اور کسی کو رئیس کو دیکھیں تو میں نے بینڈ راؤ سے جا کے پوچھا کہ تم کیا کرنے والے ہو اس میں انہوں نے کہا میری ہدایت یہ ہے کہ جو تو جز ہیں پرگرافز ان پر تو میں غیر جانب دار ہوں اور سارا ریزولیشن جب پیش ہو تو ہم مخالفت کریں میں نے کہا آپ یہ دیکھئے آپ کا یہ تجربہ ہے آپ یہاں جانتے ہیں کہ اگر اجزاء پاس ہو جائیں تو پھر سارا ریزولیشن اور زیادہ تعاید کے ساتھ پاس ہو جاتا ہے کیونکہ جو پہلے اڑے ہوئی ہوتے ہوں کہتے ہیں آپ بجھے ہوئی رہا ہے لیکن آپ کی جو ہدایت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں پاس ہونے دیں تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ اگر آپ نیوٹرل رہتے ہیں اس لیے کہ انگریزوں کو خوش کر لیں یا فرانس کو یا وہ ناراض نہ ہوں تو آپ بے شک نیوٹرل نہ رہیں انگریزوں کو ووٹ دے دیں سرینائکہ کا فرانس کو ووٹ دے دیں اس کا فیضان کا لیکن یہ اٹلی کا ووٹ یہ تو بڑا ظلم ہے کہ اٹلی کو پھر ان پر مسلط کر دیا ہے خیر وہ ایک دون منٹ سوچ کے کہنے لگا اچھی بات میں اس کی مخالفت ضرور کر دوں گا یہ تو میرے ہدایات کے سپرٹ کے اندر اور ادھر ہونا نے وہ ہائیٹی کو منوالیہ اس نے کہا میں خلاف کروں چنانچہ جب رائے شماری ہوئی رات کو ہی تو کوئی بار مجھے جا کر اس وقت آٹھ تو رہے غیر جانبدار اور سترہ رہے سترہ نے ہمارے ساتھ بود لیا اور تین تیس نے بیونس فورز اپ ایکٹ والا کی جو تھا اس کے مطابق دیا یعنی تیسرے پر پہلا تو پاس ہو گیا جی سرنائکہ والا بی فیضان والا یہ تیسرے پیرگراف پر تو پہلے تو میں نے خیال کیا کہ میرے ساتھ یہ قرنل عبد الرحیم وہ فوت ہو جو کہیں وہ تھے ہمارے پرمنٹ رپیزنٹیف وہ بیٹھے ہوئے تھے میں نے ان سے کہا تھا کہ میں تو یوں سنتا ہوں اور آپ نشان لگاتے جائیں تو پہلے تو میں نے خیال کیا کہ ہو گئے پاس پھر میں نے خیال کیا کہ سترہ اور تین تیس سترہ اور تین تیس تو ڈبل نہیں ہے چون پیس کو ایک ایک کی قصر رہے گی تو اب ہم انتظار میں کہ پریزیڈنٹ صاحب اور پریزیڈنٹ اور جو اسسٹنٹ سیکرٹی جنرل بیٹھتا تھا پریزیڈنٹ کے ساتھ وہ اور ٹرگویلیٹ انہوں نے صرف کٹے کی ہوئے وہ ایک پوٹ کی تلاش میں وہ تو آخر اس نے اعلان کیا کہ اتنے اس کے حق میں اتنے خلاف یہ پیرگراف ساکت ہو گیا پھر اس پر معلوم ہوتا ہے میری طبیعت میں بہت ٹنس اس وقت تھی سارے دن کی گننے کا تو میں نے میرے خلاف عادت ہے میں نے میز پر اپنے ہاتھ سے میز کو بجایا وہ کیسے خوب بجاتا رہا تو پریزیڈنٹ نے میرے طرف دیکھنا جروع کیا باقی خاموش بھی ہو گیا اور میرے چل رہے تھے تو مجھے کرنے رہیم نے پوچھا پیچھے سے کہ جوڑر سامر کیا کر رہے ہیں میں نے کہا انگریزوں کی چھتی پیٹ رہا ہوں تو خیر تو وہ جب ہو گیا تو اس پر انہوں نے کہا کہ اچھا اگلے پیرا گراف پر بوٹ ہو گا تو اگلے پیرا گراف میں یہ تھا کہ یہ تین ممالک ان کو تیار کریں میں نے اٹھ کر اطرح کیا کہ کون سے تین یہاں تو تین کا لفظ ہے کر کے اس میں دو لکھ دے گا تو دو کر دیا جائے گا دو سے بھی کام تو نہیں چلتا تھا اتنے میں ڈاکٹر آر سے جو آجنٹینہ کے تھے نمائندہ انہوں نے اپنا نیم پلیٹ اٹھایا کہ میں بولنا چاہتا ہوں وہ آئے انہوں نے کہا مسٹر پریزیڈنٹ باقی اس کے اسوں پر آپ ووٹ لیں یا نہ لیں اب لیٹن امریکنس نہیں ووٹ لیں گے کیونکہ ہمیجھ اس بات میں دل سے سپی سی ووٹ ختم ہوگی تنہا چاہے اس نے ووٹ لیے بعد کے اجزاء جو تھے وہ تو یوں کٹ گئے اور پھر جو دو پاس بھی ہوئے تھے اس پر رسمان اس نے ووٹ لینا تھا وہ بڑی میجارٹی کے ساتھ تو فیلو گی اچھا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب میں واپس کراچی پہنچا تو اٹیلین منسٹر اس وقت ان کا لیگیشن تھا ایم بیسی نہیں تھا وہ مجھے ملنے کے لیے آیا اور اس نے کہا میرے پاس خاص پیغام ہے کاؤنٹس فورزا وہ میں لے کے آیا ہوں اٹیلین میں تھا اٹیلین بڑی آسان زبان ہے جو میں نے کہا تم مجدد ہو مطلب تو میں آخذ کرلوں گا میں بھی چاہتا چل دیم معلوم ہو جا اس میں نے لکھا تھا کہ ہم نے یہ کوشش بے شکی تھی یہ فیصلہ ہمارے خلاف کو گیا لیکن ہم عربوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں ختم کرنا نہیں چاہتے اس لیے ہم اب پورے سیشن میں خود تائید کر دیں گے کہ لیبیا کو آزا آگونا چاہیے ایک ملک کے طور پر گوشنے بعد میں پھر سومالیہ اور ایریٹریہ وغیرہ کے لیے کچھ ہماری من چاہیے وہ ہم نے اس کو کر دی تھی تو ایریٹریہ گا نہیں سومالی میں پھر جب سیشن آیا اس وقت وہ دس سال کرتے تھے تو سیشن میں پورے میں ریزولیشن پاس ہوا کہ لیبیا شیل بھی انڈیپنڈنٹ ان فیفٹین منٹس ٹائم درست اور ایک کمیٹی مقرر ہوئی جس میں پاکستان بھی ریپریزنٹیٹ تھا میں سے بھی تھا اور ایسا کہ یہ اس کو تیار کر رہے ہیں اور ایسا تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہو گئے مجھے یقین ہے چوئی صاحب کہ لیبیا سے جو ہمارے اچھے تعلقات ہیں جن میں جو گہرائی ہے اس میں آپ کی کوششوں کو بھی دخل ہیں اور جس طرح یہ لیبیا کا مسئلہ پیش کیا گیا وہ مجھے یقین ہے لیبیا والوں نے فراموش نہیں کیا لیکن لیبیا سے اور ترابلس سے میرا ذہن ایک دم بانگ درہ میں اعلامہ اقبال کی ایک نظم کی طرف چلا گیا آپ کو بھی یاد ہوگی کہ ترابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں تو میرا جی چاہتا ہے کہ آپ نے چونکہ نہ صرف ان کو قریب سے دیکھا ہے آپ جب وقالت کرتے تھے تو علامہ اقبال بھی وقالت کرتے تھے آپ نے ان کو بہت رخ سے دیکھا ہوگا آپ کچھ اگر اپنی یادوں میں سے وہ حصہ جو علامہ اقبال سے وابستہ ہے اگر ہم کو عطا کریں تو بڑی مہروانی ہوگی ایک تو یہ ہے کہ علامہ اقبال سیالکورٹ میں یاد تھے جی اور میری پیدائش سیالکورٹ کی ہے میرے والد صاحب کے ساتھ ان کے خاندان کے چھے دوستانہ تعلقات تھے ان کے والد صاحب کے ساتھ بھی میں پھر گورنمنٹ کالج میں جب بی اے میں پڑتا تھا تھرڈ یئر اور فورٹھ یئر میں میں ہم کا شاگرد بھی رہا یہ وہ وقت تھا انیس سو نو اور دس جب علامہ اقبال یورپ سے اپنی تعلیم ختم کر کے اور بیرس جی کے سانت حاصل کر کے واپس آ چکے تھے اور گورنمنٹ کالج میں ان کو اس ریایت کے ساتھ پروفیسوری عارضی دی گئی تھی کہ وہ بے شک اپنی پریکٹس بھی کریں فلسفہ پڑھاتے تھے فلسفہ اور انگریزی تو فلسفہ تو میرے مضامین میں نہیں تھا انگریزی تھی ایک تو میں نے یہ دیکھا اور بعد میں مقالت میں بھی میں نے یہی دیکھا میں تو پھر یونئر تھا اس وقت لیکن مجھے ان کے ساتھ بھی اتفاق ہوا کام کرنے کا بعد میں بعض مقدمات میں ان کے خلاف پیش ہونے کہ جس چیز کی طرف وہ پوری توجہ کرتے تھے اس کی تیاری ان کی ایسی مکمل ہوتی تھی کہ پھر اور کوئی کنچہ چوچ میں نہیں ہوتی چنانچہ وہ دو سال جو ہمیں پڑھایا اور پویٹری وہ پڑھاتے تھے ہمیں پویٹری کوئی پڑھنا آسان نہیں خاص کر بھی ایک سٹینڈر پر تیکن بڑی وزاعت سے اور بڑی انداز طور پر ہر بات وہ سے نشین فرماریہ کرتے تھے پھر پریکٹس میں میں نے یہ دیکھا لیکن ایک ان کی طبیعت میں زناب ہوتا یہ ان کے منشی طاہر دین ان کے منشی تھے تو بعض دفعہ وہ میرک پاس کیس لے آتے تھے کہ یہ ڈاکٹر صاحب کے پاس آیا تھا یہ قدمی والے انہوں نے ان کا اس مہینے میں اور کام مہین نہیں لینا تو یہ گراب کر دیں تو شروع مہینے میں اگر چار پانچ کیس ان کو آجاتے تو در دین کو بند کر تھے آگے نہیں لینا درست یوں بھی دلِ آگاہ کی یہ خوبی ہے کہ اگر اتنا بابستہ ہو کسی اور طرف تو پھر اور لیکن جس مقدمے کی تیاری کرتے تھے اس میں بڑی پورے انہمات کے ساتھ پوری تیاری کیا کرتے اور یوں گفتگو میں تو وہاں بیٹھے ہوئے بار روم میں جیسے آپ کو بھی تجربہ اگر پہ ہوتی ہیں وہ دار روم جاؤنٹے میں بڑے مزاق بغیر بہمی لیکن چونج صاحب جب آپ کو اگر یاد ہو کہ علامہ اقبال جب لاہور میں رہتے تھے تو ان کا جو دوستوں کا حلقہ ان کے اردگرد تھا ان سے جو ان کی گفتگو ہوتی تھی اور بار روم میں جو گفتگو ہوتی تھی اس میں تو کچھ اختلاف ہوتا ہوگا کیونکہ بار روم میں تو اکثر گفتگو کی سطحہ اور ہو جاتی بار روم میں تو خرفاتی ہوتی ہیں ہم آپ معاف کریں مطلب یہ ہے کہ فلسفے کی جو گفتگو ان کے ڈرائنگ روم سے وابستہ ہے میرے خیال میں بار روم میں تو وہ نہیں ہوتی ہوگا بار روم میں فلسفے گفتگو نہیں ہوتی لیکن اس زمانے میں آپ کا جو ان سے ملنا جلنا رہا تو ان کے مکان پر بھی تشریف لے جاتے تھے آپ کبھی کبھی کبھار بہت کم جی چونج صاحب دوسری ہماری قومی شخصیت جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں جس کو آپ نے بہت قریب سے دیکھا ہے وہ قائد عظم ہیں ان کی شخصیت کے کچھ پہلوں کے بارے میں آپ کچھ ارشاد فرمائیں گے کہ آپ نے ان کی شخصیت میں کیا ایسی چیز دیکھی جو اور لوگوں میں کب نظر آتی ہے ان کی شخصیت کے اکثر پہلو بڑے نمائیں ہو چکے تھے ان کی زندگی میں ہی ایک تو یہ کہ جہاں تک انسانی تعلق کوشش کا تعلق ہے اگر قائد عظم نہ ہوتے تو پاکستانی بن سکتا تھا تو اس سے ان کا عظم اور جس بات کے پیچھے پڑ جائیں اس کو آخر تک نے بھنا لیکن ساتھ ہی ان کے اندر یہ کمزوری تھی کہ وہ رفاقت وفا پاون یہ تو چاہتے تھے نہ محبت وہ چاہتے تھے نہ کسی کی محبت ہو پسور کرتے تھے نہ کچھ کرتے تھے یہ لیے تھے بلکہ دیکھ پڑتے تھے اگر کوئی اس قسم کا اظہار ان کے ساتھ کرے یوں ان کا اپنا میجار ہر بات میں بڑے بلند تھا مطلب یہ کہ جذباتیت ان کی زندگی میں کم تھی بالکل نہیں تھے پتھر کے تھے علم اور جو دیگر خصوصیتیں ہوتی ہیں جو ایک اچھے وکیل میں بھی ہوتی ہیں کہ اپنے موکل کی بریف جو ہے وہ اس کو پوری طرح ادا کرتا ہے اس کا ایک میں واقعہ بھی بہن کر دیتا ہوں جی تو کیبنیٹ کی میٹنگ تھی تو عام طور پر کیبنیٹ کی میٹنگ تو وزیراعظم کے مکان پر ہوتی تھی لیکن جب جاتے تھے قائدیعظم کے گمٹ ہاؤس میں ہو تو گمٹ ہاؤس میں ہو گمٹ ہاؤس میں ہو رہی تھی تو قائدیعظم نے کہا کہ دیکھو یہاں میٹنگ میں کوئی عمر پیش ہو اس میں جو میرا موقف ہے وہ میں واضح کر دوں گا لیکن فرض کرو اس میں اختلاف ہو جائے اور کیبنیٹ کی کسرت کو وہ بات منظور نہ ہو جو میں سمجھتا ہوں کرنی چاہیے تو اس کا فیصلہ کیسے ہوگا اب اس کا جواب بڑا مشکل تھا کچھ وزیراعظم سے پوچھا یاکتالی خان انہوں نے کچھ کوشش کی دونوں کا کچھ تتابق کر رہے ہیں لیکن تتابق اس بات کا اور وہ تتابق قائل نہیں تھے جنہ صاحب وہ کتن تلی کٹی ہو موقف ان کا یہ بھی تھا شاہد اس مطلے پر بیان کیا یا بعد میں فوراں بیان کر دیا ہوگا کہ لوگ مجھے ذمہ دار سمجھتے ہیں تو یا تو میں اس ذمہ داری کے نبانے کے لیے اور اس ذمہ داری قبول کرنے کے لیے اپنی بات من مواؤں گا اور یا پھر تم اگر سیاسی اور آئینی انداز پر چلنا چاہتے ہو تو مجھے واضح کر دینا ہوگا لوگوں پر کہ اختیارات تمہارے آت میں ہیں میرے آت میں نہیں تو سن لی گئے اب اس پر وہ ایک محمد تھا نی دونوں کے کیا اگر سچی بات تو سیدھی تو یہی تھی کہ جہاں تک آپ کا تعلق ہے آپ کی ذات کا بے شک یہ ٹھیک بات ہے آپ ہی ملک کے بنی ہیں ہم اپنی رائے پیش کر دیں اگر اختلاف ایسا ہو جائے تو اول تو اس اختلاف کے بعد کوئی ایسا نہیں ہوگا ہم میں سے جو اپنی رائے پر مسر رہے اور اس لیے ہم سمجھتے ہیں یہ صورت پیدا نہیں ہوگی لیکن اگر کبھی پیدا ہو تو بے شک ہمارے یہی فیصلہ ہے کہ آپ گرائے فائے کوئی لیکن شاید کچھ گھبراتے بھی ہوں آئندہ کے لیے یہ نہ کوئی بن جائے ایک دوسرا وہی کوئی بات میں تو الگ بات ہے کہاں دی مہینے کے بعد ان کی وفات تیرہ مہینے تو کوئی لوگ پاکستان کے بننے اور میں تو آیا بھی دسمبر میں تھا اور یہ میرے کشمیر سے کیس کے واپس آنے کی کوئی بات ہوگی مئی میں جون میں اس کے بعد جلدی وہ جلے گئے تھے کوٹے جی زیارت ان کی وفات ہوگی اچھا پھر مجھ سے پوچھا بات میں نے اس وجہ کی تو میں نے ان سے کہا کہ صاحب مجھے یہ فکر نہیں کہ آپ کی اور میری رائے میں اختلاف ہوگا مجھے فکر یہ ہے کہ مجھے وزارت خارجہ کے فرائض اور اس منصب کو پورے طور پر ادا کرنے اور چلانے میں جتنی میں مدد آپ سے چاہتا ہوں اتنی مجھے مجھے صدعتی رہے گی کہ نہیں آپ نے حیت مصروف ہیں اگر آپ پورا وقت دیتے رہیں میری قسمی ماروشن دلے مانشاہ تو آپ میں نے خیال یہ کیا کہ جواب اب میں وزیراعظم کے خلاف یہ نہیں کہ وہ مخالف تھے لیکن میں یہ ذمہ دار اتنی لے سکتا کہ میں کیابنٹ کی طرف سے کہوں یہ جو آت میں پہلے کہا چکا ہوں مناسب بات وہ کہنے کی تھی لیکن میری طرف سے اتنی نہ ہو جانے چاہیی ایسا موقع ہوگا نہیں میں کوئی موقع اپنے ذمہ میں نہیں لے سکتا وہ تو حکم دیتے تھے جب کوئی بات کرنی ہو اتا کرنی ہو اور اس حکم لیکن یہ یقینی بات تھی کہ وہ شک میں نہیں کسی بات کو چھوڑنے چاہتے تھے درست چادری صاحب ایک کانسٹیٹوشنل اعتبار سے ایک عجیب واقعہ ہوا ہے اب مجھے خوشی ہے کہ آپ نے فقرہ یہ قائد عاظم کا دھورایا کہ انہوں نے کہا کہ آخر قوم تو مجھ کو سمجھے گی میری ذمہ داری ہے کہ یہ فیصلہ میری موجودگی میں ہوا اب جو ہم نے انیس سو سنتالیس میں پیٹرن جو حکومت کا اختیار کیا اس میں قائد عاظم چونکہ عوام کے نمائندہ تھے اور ہر دل عزیز تھے اور مقبول ترین شخصیت تھے پاکستان کی اور لوگوں کے دلوں کی دھرکنوں کا ساتھ دیتے تھے اس لیے وہ اس پیٹرن میں دراصل وزیر عاظم تھے کیونکہ وزیر عاظم جو ہے وہ ایک طرح سے الیکشنز کے ذریعے عوام کا نمائندہ ہوتا ہے اور سیاسی ذمہ داری جوسی کی ہوتی ہے اور جو صدر ہوتا ہے یا وہ تو گاورنر جنرل تھے وہ تو ایک طرح سے ہیڈ ہوتا ہے ریاست کا جس پر کوئی سیاسی ذمہ داری نہیں ہوتی یہ اس لیے مجھ کو ایک عجیب بات معلوم ہوتی ہے اپنی کونسٹیوشنل ہسٹری میں کہ قائد عاظم کے پاس وہ تمام چیزیں تھیں جو ملک کے نمائندہ کے طور پر وزیر عاظم کے پاس ہوتی ہیں لیکن وہ تھے ہیڈ آف دا سٹیٹ یہ ٹھیک ہے لیکن یہ تو ہمیں وراثم ملی تھی نا بات ہم نے اپنی کونسٹیوشن تو ابھی وہ بنانے مصروف تھے گو پھر بہت اس پر لمبار سے چلا جو وراثم ہمیں کونسٹیوشنل ملی تھی یہ عارضی صحیح تو اس میں اس کا جو خاکہ تھا وہ یہی تھا جیسے کانگویلت کے دوسرے ممالک کا ہوتا ہے کہ وہاں پارلیمنٹری نظام چلتا ہے اور پارلیمنٹری نظام میں جو سربراہ ریاست ہوتا ہے وہ کیبینٹ کی جو فیصلی میں اس کے مطابق وہ کرتے چلے جاتا ہے لیکن واقعہ یہ تھا کہ قائد عظم کی جو بھی حیثیت تھی اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس کے لحاظ سے یہ کانسٹیوشن ہمارے حالات کے مطابق نہیں تھی جرورت تو اس میں جو تفافت تھا وہ اس وجہ وہ آگے چل کے ہم کیا کرتے یہ تو میں نہیں جانتا اس وقت رجحان تو یہی تھا کہ پارلیمنٹری سسٹیم ہی ہوگا لیکن اگر قائد عظم کو اللہ تعالی لمبی زندگی عطا فرماتا تو ممکن ہے ہمیں خاص حیثیت برصورت یا ان کو تو برصورت دینا پڑتی کانسٹیوشن میں بھی وہ تو موقع نہیں آیا چاہی سب ایک بات میں آپ سے پوچھتا چلوں قائد عظم کی جو زندگی ہے پاکستان بننے کے بعد ایک تو مختصر ہے دوسرے اس میں بے حد مسائل تھے آپ کو معلوم ہے کشمیر کا مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا پناگزین آ رہے تھے ہجرت ہو رہی تھی مہاجرین کا ایک تانتہ بندہ ہوا تھا ان کی صحت بھی اچھی نہیں تھی لیکن اس کے باوجود اگر آپ یہ ارشاد فرما سکیں کہ کیا کوئی کسی طرح کا نقشہ آئندہ کانسٹیوشن کا اگر انہوں نے کبھی اس پر کوئی گفتگو کی ہو ان کے ذہن میں تھا یا نہیں تھا لیکن کیا گفتگو میں کبھی کوئی کسی طرح کا اندیا آیا ہو مجھے نہیں یاد میرے ساتھ نہیں آئی چلی سب بہت شکریہ بہت ہم نے آپ کا وقت لیا آپ کی محبت ہے آپ نے اتنا وقت لیا خلاب کو خوش رکھے خلاب کو زندہ رکھے صحت دے